اس پی آر میجر چینلل آسیب غفور نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں ناکامی کا نتیجہ ہیں اپنے ٹویچر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ بھارتی خلاف ورزیوں کا موثر جواب دیا جائے گا دیا جا رہا تھا دیا جا رہا ہے دیا جائے گا اور پاک فوج معصوم شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گی انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی بھڑتی ہوئی خلاف ورزیاں اس کی ناکامی ظاہر کرتی ہیں بھارتی فوج نے گزشتہ روز کنٹرول لائن کے شادرہ شاکوٹ اور دیگر سیکٹرز پر بلا اشتیال فائرنگ کی جس سے ایک شخص یہی جبکہ نو معصوم شہری زخمی ہوئے ڈاکٹر فیصل نے ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر تسلسل سے شہری عبادی کو بھاری اسلحے سے نشانہ بنا رہی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی طرف جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں تیزی آئی ہے اس کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدے میں بہت زیادہ اس کی خلاف ورزیوں میں تیزی آئی ہے حالیہ دو سالوں میں انیس سو ستر مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی بھارت کر چکا ہے پاکستان نے بھارت پر دوہزار تین کی جنگ بندی مفاہمت کا احترام کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں سے تذویراتی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے بھارت اپنے فواج کو جنگ بندی پر مکمل عمل درامت کی ہدایت کرے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت ابھی تک بات چیت کے لیے ذہنی طور پر تیار دکھائی نہیں دیتا جب میڈییشن کی بات کی جاتی ہے ڈانرڈ ٹرم کی جانب سے کہ کس طرح مجھے مودی نے بولا دو ویکس پہلے جب وزیر آزم عمران خان مودی اس کے ڈانرڈ ٹرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مودی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نے کہا تو اب آگ لگ نہیں تھی پورے پورے بھارتی ویڈیا میں اور اس کے بعد بھارتی سرکار سے مودی سے سوالات اٹھنے لگے کہ آیا آپ نے یہ بات کس سے کرتی یہ آپ کا جو نیریٹیف ہے جو بھارت کا نیریٹیف ہے وہ شملا آکارڈ کے بعد یہ سارے کا سارا نیریٹیف چینج ہو جاتا ہے اگر آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو یہ کہتے رہے بھارت تو کہتا رہا یہ ان کے نیریٹیف کے مطابق یہ بائی لیٹر ریچو ہے آپ کسی اور بندے کو میڈییشن کے لیے کیسے بلا سکتے ہیں محمود قریشی نے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں زرائع ابلاغ کے نوائندوں سے گفتگو میں کہا کہ سپتمبر 2018 سے جولائی 2019 تک متدریج ایسی چیزیں منظر عام پر آئی ہے کہ دنیا پاکستان کے موقف کی تعاید کرتی نظر آتی ہے دستان کشمیلیوں کی خود ارادیت کی تحریک کو دہشتگردی سے منسلک کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن اب حقیقت دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے مزیر خارجہ شامہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیل کی تحریک جس مرحلے میں داخل ہو گئی اس میں حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا ہندوستان مسئلہ کشمیل کو سلامتی کانسل میں لے کر گیا ہم تو آج بھی بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیل میں مزید دس ہزار فورس بھیجنے کی اطلاعات پر ہمیں تشویش ہے اس معاملے کو ہم ہر سطح پر اٹھائیں گے عوام اور پارلیمان کے اندر مسئلہ کشمیل کے حوالے سے اتفاق رائے پایا جاتا ہے